نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مینارٹی رائٹس کی مسلمی قنون گجرہ مالا کے عراقین قومی و سبای اسمبلی سے ملاقات اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی میں قلیدی کردار ادا کرنے پر ایمینے چودری محمود بشیر ورک کو شاندار خراج تحسین پیش کیا وفت میں ڈیپیٹی سپیکر سندھ اسمبلی انتری نوید، پروفیسر کلیان سنگھ کلیان، کرشن شرما، آتف جمیل، حبکوک رفیق بابو، چندن ملحی، حارون سرابدیال، کشپا کماری، رومانہ بشیر، روز برکاش اور دیگر بھی شامل تھے اقلیتی برادری کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے ایمینے چودری محمود بشیر ورک نے کہا کہ قیام پاکستان اور اس کے بعد ملکی ترقی میں اقلیتوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت میرے دادا اور والد نے غیر مسلموں کے جانو مال کی حفاظت کی جس پر مجھے آج بھی فخر ہے ہمیں اپنے ملک کی چار فیصد غیر مسلم عبادی کا تحفظ ہر سورج یقینی بنانا ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر کسی کو غیر مسلموں کی جانو مال سے کھیلنے کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق میں رکاوٹ ڈالنے والے اناثر کی بھی مضمت انتہائی ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ بورڈر کے دوروں جانب رہنے والوں کو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کی جانے لینے کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے آج جو مہمان آئے ہیں میرے خیال تھا کہ یہ ایک ملاقات ہوگی مہمان آئیں گے ہم انہی عزت کریں گے لیکن میں متاثر اس بات پر ہوا ہوں کہ بہت سارے تاریخی باقیات اور ان کے حل کے لیے یہاں جو ڈالیگیشن آیا ہے انہوں نے ہمیں اگاہ کیا ہے مجھے فخر ہے کہ میرے والد نے میرے دادا نے اپنے گاؤں میں ایک غیر مسلم کا گھر لوٹنے نے دیا اس کی جان ضائع نہیں ہونے دی فخر ہے ان کو پارٹیشن میں ظلم دونوں طرف ہوا ہے اس کا ذکر نہ کروں تو بہتر ہے ابھی ڈال صاحب نے جو بتایا انہوں نے پوری باتیں نہیں بتائیں ظلم ادھر بھی ہوا ہے ادھر بھی ہوا ہے اور مجھے یاد ہے سال سیاست میں روالد صاحب ہارٹ کے مریض تھے لیٹے ہوئے تھے میں ان کو دوارا تھا تو کہنے لگے میری بخشش ہو جانی ہے میں نے بڑا حیران ہوا آدمی کہتا ہے کہ میری بخشش ہو جانی ہے دعا کریں اتنے بسوق سے کہہ رہے ہیں میری بخشش ہو جانی ہے میں نے ان سے پوچھا یقین ہے انہاں آپ کی بخشش ہو جانی ہے لیکن آپ ایسے بسوق سے کیسے کرتے ہیں کہنے لگے میں سنتالی میں انسانوں کی جانت چاہیے میں چھوٹا تھا بچہ تھا اور ان کے ساتھ قدم سے قدم لاکر بھاگتا آگے پیچھے جاتا تھا وہ اپنی بندوق لے کے پیرا دیتے تھے بھرحال میں شکر گزار ہوں ان کی اس نیکی کو یاد رکھا گیا ہے آج ہمارے امن اے ایم پی اے اور دوسرے مرزدین یہاں تشریف رکھے ہیں آپ کی گفتگو ہمارے لیے ایک نیا معلومات میں ضافہ ہوا ہے کہ آپ کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہیں میں آپ کے بارے میں پہلے ہی اگاہ ہوں کہ چار فی صدی عبادی آلے جو مسلمان نہیں ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے یوں ہی باتیں نہ کریں ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس طرح سیالکورٹ میں ایک سری لنکن کو قتل کیا گیا کس طرح سرگودہ میں ایک کرسٹین کو قتل کیا گیا کتنے باقیاتیں میں اس کا ذکر ہو ہمیں اس کا خیال کرنا ہوگا اور آج یہاں جتنے سیبان میں موجود ہیں تحیہ کریں ہمارا فرض ہے کہ مذہب کے نام پر ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے مذہب کے نام پر لوگوں کو ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالے جہاں تک کچھ قوانین کا ذکر آیا ہے میں اگاہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو ان کو بھی شاید علم نہ ہوا پاکستان بننے سے پہلے کسر مریلا تھا اس کے تحت براست تقسیم ہوتی تھی اس کے تحت براست خواتین کو نہیں ملتی تھی پاکستان بننے کے بعد کیونکہ اسلام میں براست کا آر ایڈی ایک طریقہ وجود تھا تو ہماری کتاب میں اور ہماری تاریخ میں خواتین کا حصے آر ایڈی موجود تھے تو جب یہ مسلم پس اللہ کو اپلائی کیا گیا مجھے لطیفہ یاد ہے ایک محفل میں ایک صاحب گلہ کر رہے تھے کہ جناب یہ عورتوں کو پراپرٹی مل رہی ہے یہ کیا ظلم ہوا رہا ہے اور وہ لطیفہ کے طور پر کہہ لے یہ تو موج من گئی ہے اوٹھے بیا کرو تو پیس للو زمین آہ بیا کرو دکو زمین للو تو میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یہ شریعت کا قانون نافذ تھا اس پر عمل ہوتا تھا اس کو لاغو کیا گیا اس وجہ سے کیونکہ اس بارے میں ہندو لا میں اور کرشن لا میں بھی موجود ہے روایات موجود ہیں ہندو لا میں اس کے بارے میں میں آپ سے ارز کروں گا اپنے نمائندگان کو اس میں متحرک کریں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا ساتھ دوں گا لا میں کمی ہے وہ ہمارے علم میں لائیں ہم ان کا ساتھ دیں گے اور مجھے یقین ہے دیکھئے کسی کو اطراز کیا ہو سکتا ہے ہندو لا میں اگر وراست کا خواتین کو حق ملے تو بسلمانوں کو مل رہا ہے تو ان کو کیوں نہ ملے ان کو اپنی شریعت کو بھی نافذ کرنا چاہیے اور اگر وہاں کوئی کسی کام کی کوئی کمی محسوس کرتے ہیں تو یہاں ہمیں بتائیں کہ مارے خواتین کو کیا حق ملنا چاہیے ڈیپٹی سپیکر سیند اسمبلی این تھری نوید نے اپنے خطاب میں کہا کہ آئین پاکستان میں دیئے گئے اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنانا نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن میں شامل نان مسلم کمیونٹی گروپ کا اولین مقصد ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ محضب معاشروں کی طرز پر ڈائیلاغ اور لابنگ کے ذریعے اقلیتوں کو حاصل کہ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن ایک ایسا گروپ ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ پاکستان میں نیشنل لیول پر جو نون مسلم جو کمیونٹیز ہیں ان کا ایک ایسا گروپ تشکیل دیا گیا تھا کہ جن کا بنیادی طور پر نقطہ نظر یہ تھا جس فلوسفی پر یہ جو کام کرتے تھے جو ریاست پاکستان آئینی طور پر جن حقوق کی جن قوانین کی یا بطور شہری جو کمیٹمنٹس اپنے شہریوں کے ساتھ کی جاتی ہیں آئین میں اس کی تحفظ میں اگر کہیں پر ہم سمجھنے ہیں کہ کہیں کوئی کمزوری ہے کہیں پر اس کے ڈیلیورنس میں مزید اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے زورت ہے یا کہیں پر کسی ادارے کی کمیٹمنٹ کا ایشو ہے کسی کی انڈسٹینڈنگ کا ایشو ہے یا کوئی اور وجہ ہے بجائے یہ کہ ہم سڑکوں پر آئیں ہم اتجاج کا رستہ اختیار کریں جسے نہ صرف ریاست کی جو ہے وہ تصویر کشی ملک یا بیرون ملک جو فرق طریقے سے پیش ہو بلکہ جس طریقے سے محضب آشروں میں کیا جاتا ہے وہ کہ ہمارے معاشرے میں وہ سپیس بڑی کم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم ڈائلوگ کریں ہم لابنگ کریں ہم ایڈوکیسی کریں ہم خیال بنائیں اور ہم ان آئینی جو بادیں کیے گئے ہیں ریاست نے ان کو ہم جو ہے سٹیک ہولڈرز کو دوبارہ ایک دفعہ یاد دہانی کروائیں اور اس پہ بہتر طریقے سے عمل درامت کو جو ہے وہ یقینی بنا سکیں 47 میں لے بشیر ورک صاحب نے اپنے بیٹے محمود بشیر ورک دی زندگی خطرے چپا کے جڑی ذاتیاد تھی گل ہے وہ ایک وکری تھا آتے ہو جائے گی لیکن اینہ دی زندگی خطرے وے چپا کے جڑے سردار تھے جاتے رہ رہے سی چٹھے سن وڑھے سن اور بہت سار یہاں گوتاں دے جاتے تھے انڈ ایسی انہاں نو جڑا ہے محمود بشیر ورک دی ڈیوٹی لگی سی کہ وہ پار پچا کے آیا کرے انہاں دا بچپند سی بہت بچے سی لیکن پھر بھی اے جڑا ہے انہاں سکھا نو انہاں انسانہ نو جڑا ہے وہ لے کے جان دے رہے اور کئی فیملیاں نے جس ویلے میرے نال گلک کیتی حاصل تار تے بھتالیا فیملیاں نے کہ یار ایس طرح دی فیملی سی انہاں نے سانونہ لکوکے رکھے ایسی اپنے میں کہا جی منوں میں تھوڑی جی یہ تھے حاصدہ پتہ کیتا ہویا تے او اے فیملی بند دی ہے بھتالیا فیملیاں برحالو او پھر دو فیملیاں دا میل ہویا پھر پوری دنیا نے اے سٹوری بی بی سی دے وی باقی سارے نیوز چینل نے بہت خوبصورتی نال چلائی سی کچھ سٹوریاں دے ویچ ساڑے نال ساڑے جڑے میمبر پارلیمنٹ نے اپ کو گیل اے وی ساڑے نال رہنے ایک سٹوری دے ویچ سو او بھی بہت دکھ پر سٹوری سی کہ ایک ماں اپنے دو بیٹیاں نو لب دی ہوئی پاکستان آئی سی او بھی پجاس سال آمباد اور پھر او دو بیٹے جڑے کے دادے بن چکی سن پھر او انہوں مل گئے سو او سٹوری دے ویچ بھی ہب کو گیل جی ساڑے نال سی ساڑا اے جڑا گروپ ہے اس گروپ دا نا ہے نیشنل لوبنگ ڈیلیگیشن فار منورٹی رائٹس خونہ سی اپنے جڑے مین مدہ ہے اس تے آنیا اور میں سارے پارلیمنٹیرین دا بہت شکریہ دا کرنا خاص طورتے ورک صاحب دا اس کے انہوں سوڑا پروگرام ساڑے باستے ہو لیگ دینے ہمیشہ جڑا انہوں دے خون ویچ رچے آئے کہ انسان دوستی ہے جڑا انہوں نے انسانا نو اس ویلے بچایا سی دیکھو قرآن پاک دے ویچ بھی اے فرمان ہے رابدہ کہ جنہیں ایک انسان دی زندگی بچائی انہیں پوری انسانیت نو بچا لیا سو اس ویلے ورک صاحب نے بہت سارے انساناں دی زندگی بچائی اس سے طرح ہی انہوں نے جس ویلے اسی انہوں نے انگل کیتی ہندو میرج بیل دے ہوتے دو ہزار سولہ دے وچ اور ایک کانفرنس کیتی بقیدہ ہندو میرج بیل دے ہوتے او نا دے وچ جذبہ ہوئی سی کہ نہیں دوسی میں دسوں کے میرا کی رول ہے اور پھر لومنس جڑی پارلیمانی کمیٹی دے سربراہ بھی سی ساڑھی خوش قسمتی یہ سی اور پھر انہ نے وہ بیل جڑا سی ہندو میرج بیل دو ہزار سولہ دے وچ سولہ ستارہ دے وچ وہ پاس کرایا اور پاکستان جب حسن آلے تقریباً اٹھ میلین جڑے ہندو نے وہ سب نے باری باری محمود بشیر صاحب دا چھکریہ دا کیتا اور بہت سارے لوگ کا نے ساڑھے رہے رابطہ کرن دی کوشش کیتی کہ ایسی ہونا پھل جانا چاہنے کچھ لوگ اپڑے کچھ نہ اپڑ سکے سو میں آج بزابطہ طورتے اس گالدہ بھی شکریہ دا کردہ ہم ہمارے محسن بلک صاحب نے جس طرح فارٹی سیبن میں لوگوں کی حفاظت کی انہوں نے ایک دفعہ پھر دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں ہم آٹھ ملین پاکستانی ہندووں کی حفاظت کے لیے دوسری دفعہ حمد کی ہمیں وہ آئینی اور قانونی حق دیا مجھے یاد ہے محمود نواز شریف صاحب کے دور میں دوہزار سولہ میں وفا کی حکومت میں یہ پہل ہوئی اور یہ بل ہندو میریج ریجسٹریشن ایکٹ کہیں اس کو ہندو پرسنل لاغ کہیں اس کو انیشیئٹ کیا گیا وہ جب بات سٹننگ کمیٹی میں پہنچی ہل دو کہ اس سے پہلے اٹھاروی ترمیم کا فیصلہ ہو گیا پاکستان میں دتنی بھی مذہبیاں کلیتے ہیں وہ پرابنشل سبجیکٹ بن گئی تو پوپ نے پہلی دفعہ پاکستان میں میں پہلی خاتونوں جس کو اپوائنٹ کیا بیٹیکن بیسٹ کاؤنسل ہے جس میں دنیا سے چھے لوگ لیے جاتے ہیں اس میں اوٹ میٹی اور وہ کاؤنسل ہے انٹر ریلیجس ڈائلوگ کاؤنسل ہے کیونکہ میں لمبا عرصہ ہے پیس بیلڈنگ کے لیے کام کرتی ہوں میں ٹرینر ہوں پیس بیلڈنگ برکشپس کراتی ہوں تمام طبقات کو اس میں ریلیجس لیڈرز بھی ہیں تمام عذاب کے اس میں ایکٹیویسٹ بھی ہیں اس میں اساتذہ بھی ہیں اس میں لائرز بھی ہیں تو اس کام کے حوالے سے پاکستان کو یہ عزاز ملا اور مجھے بھی عزاز ملا جناب محترم محمود بشیر ویت صاحب ہماری پاکستان کی نہ صرف ہندو بلکہ سب ہی کمیونٹریز جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے کہ آپ نے پاکستان میں بسنے والی لاکھوں کی تعداد میں جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو فیملی لاکھ کی وجہ سے ان کی والیشنز ہو رہی تھی یا گھروں میں خوشیاں نہیں تھی یا ان کا تحفظ نہیں تھا آپ نے اس کو یقینی تحفظ دینے کے لیے ہماری ہمیں لاحے عمل بھی بتایا اور باوجود اس بات کے اس حقیقت کے کہ کنسنسس کبھی بھی کسی ایک ایشو پر پورے ملک میں نہیں ہوتا لیکن آپ نے یہ بات ثابت کی کہ جب ایشو اہمیت کا حامل ہے اور یہ زندگیہ بچانے کا پیش خیمہ ہے تو آپ کے تعاون کی وجہ سے آج پاکستان میں بسنے والے ہندووں کیلئے جو قانون بنا فیملی لا بنے اس سے ہمیں اتمنان ہے تاہم اس میں ایک تھوڑے سے اور تعاون کی ضرورت ہے کہ جس وقت تک رولز نہ ہوں اس قانون پر عمل درامت نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ درجنوں کیسز ہمارے خیبر پتنفہ اور پنجاب میں ہماری بیٹیوں کے چاہے وہ ڈائیورس کیوں ہوں انہیلٹنس ڈائیورس کیوں ہوں سکسیشن کیوں ہوں ایڈاپشن کیوں ہوں یا جس قسم کے بھی ایشو ہیں وہ ابھی حل طلب ہیں یہ اس وقت تک نہیں ممکن نہیں ہو سکتے جن کی ان کی روز جو ہے وہ کیبنٹ سے پاس نہ ہو جائیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیاں تا سانجیاں ہوں دیاں دیاں ہمیشہ سانجیاں ہوں گی ہیں پھر اس کا کوئی کسی پیٹ سے طالب نہیں ہے وہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی جب بھی ہمارے زند میں رواج ہے کہ عجرق کا سر پہ اولائے جاتا ہے اور یہاں پنجاب میں آکے مجھے اتنا اچھا کی جوا کہ بیٹی کے لیے جو ہم سوچتے ہیں پھر وہ ہندو کمیٹی سے بلونگ کرتی ہیں اور ہم سکسیشن کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں اس کی صرف دو جواہت ہیں نمبر ایک کہ سندھ میں رہنے والے ہندو کمیٹی اور رہیمیار خان اور بھاولپور میں رہنے والے بھاولپور میں 39 401 کے قریب ہندو رہتے ہیں رہیمیار خان میں بھی آپ کے سینسز بتاتے ہیں بہت بڑی تعداد رہتی ہے تو پنجاب میں رہنے والی بیٹی اور سندھ میں رہنے والی بیٹی ایک ایک وراغی ہوگا وراغی میں اپنی بیٹی کو دینا چاہوں گی کیونکہ میری تین بیٹیاں ہیں اور میں اپنے وراغی کو دینا چاہوں گی تو کیوں نہ پورے ملک میں رہنے والی وہ تمام خواتین وہ تمام بیٹیاں وہ تمام بچیاں جو بہت فائننیشل کرائیسز کا شکار یا پھر وہ ویڈو ہیں یا پھر وہ شادی کے بعد ٹائی ورس ہو جاتی ہیں تو ان کے بعد وہ اپنی وراغی اپنے پیرنٹ سے کم از کم امریلہ ایک چینٹر تو ہو کہ وہ ایک بے پارورٹ تو ہو ایک ایسا راستہ ہو جس میں وہ بیٹی کم از کم اپنے پیرنٹ سے وراثت کی حق کو حاصل کر پائے تو یہاں آنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم سٹینٹنگ کر رہے ہیں امپاور کر رہے ہیں اور یہاں آکے مجھے اچھا یہ بھی لگا کہ مریم نواز نے اس طرح کے قوانین اور اس طرح کے روڈ میک بنا رہی ہیں جو کہ عورت کو امپاور کرتی اور جب عورت ہم پارلیمنٹ میں جو آواز بلند کرتے ہیں صحیح جو مقام ہے آج وہ ہے کہ ہم آپ میں سامنے بیٹھ کے اس سے بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی ایک خوشی کا مقام ہے کہ جب میری بہن نے یہاں بات کی بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں تو آپ نے یقین مانی کہ ہمیں خرید لیا ہے یہ بات کر کے واقعی بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور یہ وہ جانتے ہیں کہ جن کے ماں باپ نے ان کو یہ تربیت کی ہے کہ بیٹیاں سب کی سانجی ہیں ہمارا جو کلچر ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ عزت اترام والا معاشر ہم نے مشاہ مینارٹی کے تحفظ کی بات کی ہے کی مینارٹی والے ہم سے پیار کرتے ہیں اور میرا ایک ایسا لگا ہے جس میں فرانسز آباد جو ہمارے کریچن کمیونٹی کا گھڑ ہے تو انہوں نے دوزار اٹھارہ میں بھی اور دوزار چوبیس میں بھی وہ کردار ادا کیا ہے جس کی میں آپ کو مثال دار نہیں کر سکتا کہ جو آپ کے سکسشن لاؤ ہیں اور جس میں ہی پوائنٹی آؤٹ کہ ہندو جو فیت کی میجوریٹی لیوز ان نیبرنگ کنٹری انڈیا ہمارے نیبر ہیں اور یہ پاکستان کی ترقی ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہزاروں سال سے دونوں معاشروں کے درمیان تھے وہی تعلقات اور اس نفرت کو شکست دیں گے ہم تو انشاءاللہ مل جل کے یہ کتہ اور اس کتے میں رہنے والے تمام مذہبی اقاعد کے لوگ جو ہیں اس کتے کی ترقی ہوگی اور اس سیولیزیشن کی جو پانچ ہزار سال پرانی سیولیزیشن کی اس ہم سب کو بڑا فخر ہے کہ جس طرح مائنورٹیز کی آواز ہمیشہ ورک صاحب نے اٹھائی ہے آپ لوگ کو تو ایک بڑی لیول پہ اس کا آئیڈیا ہے لیکن کیونکہ ہم کیمپین کٹھے کرتے ہیں میرا ہلکہ ورک صاحب کے نیچے جو صبح سیٹ ہے وہ ہے تو آپ یقین کریں کہ تقریروں کے دوران جس طرح کے ریلیجیس ریفرنسز ورک صاحب دیتے تھے تو مجھے بھی ہر دفعہ کو نئی بات سیکھنے کو ملتی تھی مائنورٹیز کے بارے میں جنرل سیکرٹری مسلم مگنون شویب الطاف چیمہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا پارلی پینٹیرینز کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے اقلیتوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش انتہائی لائک تحسین ہے اور اس کی ہر سطح پر حوصلہ حفظائی اشد ضروری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیصل فاروق ساگر 11 نیوز گجرامالا